اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اہم ترین ڈیولپمنٹ افغانستان کے دارالحکومت کابل سے سامنے آ رہی ہے جہاں آج کا ڈھلنے والا سورج بہت بھاری ثابت ہوا ہے افغان دارالحکومت کابل پہ در پہ دھماکوں سے گونج اٹھا ہے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے راکٹ حملوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو تھمنے میں نہیں آ رہا اہم ترین اور حساس ترین علاقوں میں دھماکوں کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں اور افغانستان کے وزیر دفعہ ایک حملے میں بال بال بچے ہیں تفصیل کے ساتھ معاملہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا حکمت عملی ہے کس کی جانب سے یہ کاروائی کی گئی اور اس وقت کیا صورتحال اور آل چل رہی ہے آگے بڑھنے سے پہلے وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے بل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اگلے چوبیس گھنٹے انتہائی اہم ہونے والے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تین صوبے ہیں بالخصوص ہلمند ہرات اور کندھار وہاں پر تو خونی لڑائی جاری ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور مقام پر تالیوان نے کاروائیوں کو تیز کیا ہے اور وہ مقام ہے کابل کے انتہائی نزدیک تکھر پروونس وہ صوبہ جو کابل کا انتہائی نزدیکی ہے اور وہاں سے تالیوان نے اپنا گول جو ہے وہ کابل کا فالسکوتے کابل جو ہے وہ سٹ کر رکھا ہے اور وہاں سے انہیں پیش قدمی آگے بڑھانی ہے تو یہ چاروں جانب سے کابل کو گھیر رہے ہیں تو اس وقت اطلاعات جو آ رہی ہیں وہ کابل سے سامنے آ رہی ہیں وہ اطلاعات جو ہیں وہ کافی تشویشناک ہیں کیونکہ افغان دارالحکومت اس وقت وائد وہ جگہ ہے ایک دارالحکومت ہے اور کچھ دو چار مزید شہر ہیں جہاں تھوڑی بہت افغان فورسز جو ہیں ان کی رٹ قائم ہے کسی نہ کسی طرح سے وہ ان علاقوں کو سیکیور کر رہی ہیں وہاں پر وہ طالبان کی کاروائیوں نہیں ہونے دے رہی وہاں ہر لحاظ سے وہ ایک فول پروف سیکیورٹی فرام کر رہے ہیں لیکن اس وقت جو کاروائی سامنے آ رہی ہے وہ بالکل کابل کے مرکز کے اندر سے سامنے آ رہی ہے اور جہاں پر وزیر دفاع کا گھر ہوتا ہے اس کی ریزیڈنس ہوتی ہے آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر سیکیورٹی کتنی سخت ہوتی ہے اور اس وقت دھماکوں کی اطلاعات لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں بالخصوص کے ایرانین ایمبیسی جو ہے افغانستان کے اندر اس پر حملہ ہوا ہے اور وہاں پر بھی کچھ ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں لیکن اس کے بارے میں کچھ جو تصدیق ہے اس خبر کی وہ نہیں ہو پاری لیکن جس خبر کی تصدیق ہویا وہ یہ ہے کہ افغانستان کے وزیر دفاع جو ہیں ان کے گھر کے باہر زوردار دماکہ وہاں اور یہ کارمم دماکہ تھا وہاں اور اس دماکے کے نتیجے میں کچھ ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں جو اب تک کنفرم نہیں ہو سکی ہیں یہاں پر دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو سمجھنے والی ہیں وہ یہ کہ اس وقت موجودہ حکمت عملی کے تحت طالبان نے اپنے آپریشنز جو ہیں ان کی سیچویشن بدلی ہے اور اس وقت ان کے حملوں کی نویت بہت ہی ڈیفرنٹ ہے ہمیں ہراد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر حملہ نظر آیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کندار کے اندر مخصف حملے نظر آئے تھے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس وقت ہلمن صوبے کے اندر سرکاری دفاتر جو ہیں وہ طالبان کے قبضے میں جاتے ہوئے نظر آئے تھے جہاں سرکاری ٹیلیوین اور ریڈیو سٹیشن جو ہیں وہ طالبان کے قبضے میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی نشریات کا باقاعدہ آغاز کر دیا تو ایک جانب جو طالبان کا ایک نیریٹیو تھا کہ ہم جو گورمنٹ جو انٹرالیشنز ہیں سرکاری امارتے ہیں سرکاری دفاتر ہیں بڑی شہر ہیں اور جو ایمبیسیز ہیں یا جو اس طرح کی دفاتر ہم ان پر حملے نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں وہ ان کی یہ پالیسی جو ہمیں چینج ہوتی ہوئے نظر آرہی ہے شاید اس کی وجہ اس وقت یہ ہے کہ اس وقت جتنے بڑے طباق و انفضائی حملے طالبان کے ٹھکانوں پر ہو رہے ہیں یا ان حملوں کی آرڈ میں جو عام لوگ مارے جارے ہیں تو ایک غم و غصہ جو ہے وہ طالبان کے اندر بھی پائے جارہا اور ان نے شاید اپنی سٹریٹیجی چینج کر لی ہے لیکن قابل کے اندر ہونے والا یہ جو آج کا واقعہ ہے جو ایک تسلسل ہے پورا یعنی شام ڈلتے ہی آپ دیکھیں تو دماغوں کا سلسلہ شروع سب سے بڑے پہلے خوفناک اور زوردار دماغہ جو ہے اس کی آواز سنی گئی اور اس کے ٹھیک ایک گھنٹے کے بعد ایک اور دماغہ جو ہے اس کی آواز سنی گئی اس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے ایک دماغہ جو جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ افغان مزیر دفاع جو ہیں ان کے گھر کے باہر ہوا اور وہ آلٹیمٹلی ٹارگٹ وہی تھے ان کو ٹارگٹ کیا جانا تھا اور ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ حملہ کیا گیا لیکن وہ خوش قسمتی سے اس حملے میں بچ گئے یہاں پر دو سنٹیمنٹ سے ایک تو دائش کا اور دوسرا تالیبان کا تالیبان کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ممکنہ طور پر انہیں اپنی سٹریٹیجی بدلی اور اس وقت قابل ایڈنسٹریشن جو ہے ان پر مکسلم پرشر بڑھانے کے لیے کہیں نہ کہیں سے یہ تالیبان کی کاروائی ہو سکتی ہے کیونکہ گزشتہ روز جب اشرف گنی نے پارلیمنٹ کے اندر تقریر کی تھی افغان پارلیمنٹ کے اندر اس میں ان نے یہ کہا تھا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو سٹریٹیجن ہے جو جنگ زیادہ ملک ہے ہمارا اور جو یہاں پر معاملات ہیں اس سب کی ذمہ داری امریکہ پر ہے کہ وہ ہمیں ایسے بے یار و مددکار چھوڑ کر چلا گیا اور تالیبان نے ٹیک آور کر لیا اس نے کافی ساری وضاعتیں پیش کی تھی اشرف گنی نے لیکن تالیبان نے ایک سٹریٹمنٹ اور بڑی سخت سٹریٹمنٹ تھی ان نے یہ کہا تھا کہ اب آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے now your time is end آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اب آپ کو جانا ہے ہم آپ کو برداشت نہیں کریں گے تو اس سٹریٹمنٹ کے بعد ہمیں جو کاروئیان دیکھنے کو ملی وہ بڑی جارہانہ تھی وہ بڑی ایڈوانس کاروئیان تھی اور بڑی دیزی کے ساتھ تالیبان نے اپنی پیش قدمی جو ہے وہ بڑائی ہے وہ انہوں نے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو پر قبضہ کرنے کی صورت میں پھر اس کے ساتھ قابل کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت قابل کے اندر اہم ترین حساس ترین مقامات جہیں وہ ٹارگٹ کیے گئے ہیں ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو رہا گیا یہ تالیبان کی کاروائی ہے یا دائش کی لیکن موجودہ صورتحال میں تالیبان نے اپنے سٹریٹیجی بدلی ہوئی ہے اور ابھی تک انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ کاروائی کس کی جانب سے ہوگی یا کون اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے لیکن ایک محول جو بنا ہوا ہے جتنی ایڈوانسمنٹ تالیبان کی ہو رہی ہے یا قابل کے ادگرد کے پروونسز میں جس طرح سے وہ چھائے ہوئے ہیں اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں ان کی کاروائیاں بڑی تیز ہیں وہ بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس وقت سنٹر افغانستان ہو مشرقی مغربی شمالی جنوبی چاروں جانب ان نے جو ہوا ماز کھولا ہوا ہے اور آج کے دن کی ہی جو ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے جو بالخصص بارڈر ایریاز کے ساتھ موجود علاقے سپن بولدہ کے علاقے جو طالبان سے واپس لے لیے گئے تھے وہ طالبان نے واپس کیپچر کر لیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ حرات مغربی صوبہ ہے وہاں پر بھی کاروائیاں اروج پر ہیں پھر اب کندار جو ہے وہاں پر بھی کاروائیاں تیز ہیں ہلمان جو وہ مدان جنگ ہے پھر اس فیکت قابل کے ساتھ تخر پروونس جو ہے وہاں پر آج افوان فورسز نے ایک لیم کیا تھا کہ ہم نے بہت بڑی کھیپ پکڑ لی اتھیاروں کی جدید ترین اتھیار جو ہیں طالبان سے ہم نے چھین لی اور ان کے لوگ پکڑ لیے لیکن اس کے باوجود قابل کے اندر کاروائی ہوگی قابل جو ہے وہ دھماکوں سے گونج اٹھا لرز اٹھا اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات ان کو چیرتے ہوئے یہاں پر کاروائی کر دی گئی ہے اب ابھی تک جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جس طرح سے افغان جنرلسٹ جو ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور خبریں شیئر کر رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑا افرا تفریق عالم ہے جو افغانستان کے اندر موجود ہے اس وقت کیونکہ ایک بہت بڑا فوکس کیا تھا افغانستان کی وزارت دفاع نے جو وزیر دفاع اتارہ ان کے گھر کے باہر دماغہ ہوا انہوں نے بلخصوص ہلمن صوبہ جو ہے اس کو فوکس کیا تھا وہاں پر انہوں نے سپیشل کمانڈوز ہوتا رہے تھے سپیشل ٹروس بھیجے تھے تاکہ وہ شہر جو ہے جو طالبان کے قبضے میں جا چکا ہے اس کو طالبان سے چھڑایا جائے لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ اکمت حملی کی انہوں نے طالبان کو مقسمم بمبارمنٹ کے ذریعے سے ائر سٹرائکس کے ذریعے سے نشانہ بنانے کی کوشش کی اور بہت زیادہ بمباری کی فضائی اور اس کے بعد بعد جوہاں انہوں نے گراؤنڈ آپریشن فورسز بھی بھیج دیں تو الٹیمیٹلی طالبان نے ان کا جو فوکس ہے اس کو جوہاں وہ ڈائیورٹ کرنا تھا ظاہرے بات ہے ان کو ایک کشمہ کشم اور افراد تفریق میں مبتلا کرنا تھا اس صورتحال میں طالبان کی جائم سے ممکنہ طور پر یہ کاروائی ہے جو اس وقت قابل کے اندر سامنے آ رہی ہے جہاں مختلف دوانکر فائرنگ سمیت جوہاں وہ اس وقت بڑے حملے جوہاں وہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یا ذمہ داری طالبان قبول کرتے ہیں یا دائش کی جائم سے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ زیادہ فیور میں جاری ہے طالبان کی اور ممکنہ طور پر یہ طالبان کی ہی کاروائی ہے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے وڈیو کو لائک کیجئے فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ